بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہزارہ ایکسپرس میں خوش آمدے ناظرین ہمارے چینل پر پاکستان بھر کے خوبصورت شہروں کی ڈاکومنٹریز کا سلسلہ جاری ہے اور اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو لے کر جائیں گے پاکستان کے ایک خوبصورت شہر اور خیبر پختونخواہ کے ایک زلہ کوہاٹ میں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں کمیٹس میں اپنے شہر یا علاقے کا نام لکھیں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو آپ کے شہر لے کر جائیں گے اور آپ کے شہر کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ کو نہیں بتا ہوں گی کوہاٹ کوہاٹ برے صغیر کا ایک پرانا زلہ ہے جس کا ذکر بدھ مد کی قدیم کتابوں میں بھی ملتا ہے اور مشہور ہے کہ کوہاٹ کا نام بدھ شہزادے کے نام سے اخذ کیا گیا ہے پشاور سے کوہاٹ کا فاصلہ چوہتر کلومیٹر جبکہ اسلام آباد سے یہ زلہ ایک سو چوہتر کلومیٹر دور واقع ہے سطح سمندر سے چار سو نواسی میٹر بلندی پر واقع اس زلہ کا کل رقبہ دو ہزار پانچ سو پینتالیس مربع کلومیٹر جبکہ کل آبادی نو لاکھ تیرانوے ہزار نفوس پر مشتمل ہے کوہاٹ کو دو تحصیلوں کوہاٹ اور لاچی میں تقسیم کیا گیا ہے جبکہ بلدیاتی نظام کے تحت زلہ کوہاٹ کی کل اکتیس یونین کانسلز ہیں قومی اسمبلی میں نمائندگی کے لیے کوہاٹ میں ایک ہلکہ ہے جبکہ خیبر پختونخواہ اسمبلی کے لیے کوہاٹ کو تین ہلکوں میں تقسیم کیا گیا ہے اس زلہ کی سرحدیں سوبہ پنجاب زلہ نوشیرہ زلہ ہنگو اور اگزی ایجنسی اور زلہ کرک سے ملتی ہیں دفاعی نکتہ نظر سے کوہاٹ کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے پاکستان کی سب سے پرانی چھاؤنی بھی اسی زلہ میں قائم کی گئی ہے آئی ایس ایس بی کا سیلیکشن سنٹر جو پاکستان آرمی کے لیے نئے کمیشن افسران کی سیلیکشن کرتا ہے اسی زلہ میں واقع ہے کوہاٹ میں برطانوی دور کا ایک ہوائی اڈا موجود ہے جو اس وقت کی برطانوی فوج کی نکل و حمل کے لیے بنایا گیا تھا اس ہوائی اڈے کا کنٹرول آج بھی پاکستان ائر فورس کے پاس ہے اور کوہاٹ ائر بیس کے نام سے جانا جاتا ہے کوہاٹ ٹنل اس علاقے میں واقع ایک اشاریہ نو کلومیٹر لمبی سڑک کی سرنگ ہے جو پاکستان اور جاپان کی دوستی کا ثبوت ہے اس سرنگ کو پاک جاپان سرنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سرنگ کوہاٹ کی ترقی کی زامن ہے کیونکہ اس سرنگ نے کوہاٹ اور پشاور کے درمیانی فاصلہ کو گھنٹوں سے منٹوں میں بدل کر سیاحت اور معیشت کے نئے دور کا آغاز کیا ہے ڈیم اہم فوجی تنصیبات انڈس ہائیوے اور کوہاٹ سرنگ کی تعمیر کی بدولت یہ زلہ کافی اہمیت رکھتا ہے زلہ کوہاٹ کا تقریباً ستر فیصد علاقہ ذرات پر مشتمل ہے اور زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش بھی ذرات ہے اکثر علاقے کو تاندہ اور گنڈیالی ڈیموں سے سیراب کیا جاتا ہے سارا سال روان چشموں کی یہ سرزمین مختلف اجناس اور پھلوں کے لیے کافی زرخیز ہے امرود کا پھل یہاں کی خصوصی پیداوار میں شامل ہے کوہاٹ روایتی لحاظ سے ایک تجارتی مرکز ہے جو قبائلی علاقہ جات اور پنجاب کے لیے ایک اہم مندی کی حیثیت رکھتا ہے کوہاٹ میں بنیادی اور مقامی طور پر دو بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں پشتو اور ہنکو جبکہ قومی زبان ہونے کی وجہ سے اردو میں بھی بات کی اور سمجھی جاتی ہے کوہاٹ کے مرکزی قبائل بنوری، بنگش، کوہاٹی، اورکزئی، خٹک، شینواری اور آفریدی ہیں کوہاٹ کی لوگ انتہائی مہمان نواز ہیں زیادہ تر لوگ زراد پیشہ ہیں جبکہ کافی تعداد میں لوگ ٹرانسپورٹ کے شعبہ سے بھی منسلک ہیں کوہاٹ کا بڑا تبلیغی مرکز اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ دین سے ان لوگوں کا کافی لگاؤ ہے کوہاٹ کے مشہور مقامات میں تاریخی قلعہ کوہاٹ ٹنل، چکدرہ، درائی آدم خیل خوشالگر کا سو سال پرانا پل اور ٹانڈا ڈیم جبکہ ٹانڈا وائڈ لائف پارک خوبصورت و دلکش ہے جس میں مختلف اقسام کے چرند و پرند پائے جاتے ہیں تحریک آزادی کے نامور ہیرو عجب خان آفریدی کوہاٹ کی پہچان ہے اردو کے بین الاقوامی شورت یافتہ شائر احمد فراز کا تعلق بھی اسی ظلہ سے ہے جبکہ اس کے علاوہ مشہور سیاسی شخصیات میں امجد خان آفریدی، شہریار خان آفریدی، شبلی فراز، سید افتخار حسین گلانی، سینیٹر افراسیاب خٹک، مفتی عبرار سلطان، امتیاز شاہد قریشی اور پیر دلاور شاہ کافی مشہور ہیں مشہور گلوکار، زیب، بنگش، اسی خطے کے باسی ہیں کوہاٹ اپنے روایاتی، کھانوں کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے خاص طور پر کوہاٹ کا چپلی کباب جو کے ذائقے میں اپنا سانی نہیں رکھتا کوہاٹی چپل اس جلہ کی سوغات ہے اگر آپ کا کبھی کوہاٹ جانا ہو تو ضرور اس جہر کی سوغاتوں سے لطف اندوز ہوں اپنے میزبان عادل جانگیر آوان کو دیجئے اجازت اپنا بہت سالا خیال رکھئے اللہ حامی و ناصر